نمسکار سیسکی نیوز میں آپ سبھی دوستو کا ایک بار فیڈ سے بہت بہت سواگہ تھا دو ساتھ دن بھر گی جو فٹا پر بریکنگ نیوز نکل کے آرے کے کر کے جانے گے دراصل دوستو بڑی خبر نکل کے آرے ہیں امریکہ کے چھیالیس میں راشتر پتی بنے زو بائیڈن بڑی خبر بڑا اعلان کر دیا ہے راشتر پتی بنتے ہی بھارتیوں کے لیے کیا بڑا اعلان پانچ لاکھ بھارتیوں کو ملے گا سیدھا فائدہ جیہاں ان کے بارے آپ کو بتائیں گے کیا کچھ بھارتیوں کو لے کر کیا ہے اس بھی دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرے ہیں ایسی پر تناؤ گھٹانے کو بھارت اور چین سیمر بیڈن کے سرکار بنتے ہی چین کی بدل گئی سرجیاں بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ تیسری بڑی اپ ڈیٹ زو بائیڈن کو پردان منتری موڈی نے دیا ہے بدھائی سونیا گاندی نے بدھی بدھائی جانیں گے کیا کچھ پی ام موڈی نے کہا ہے اوپر آسٹر پتی تھے ویڈن تو پی ام موڈی نے تصبیر شیئر کرتے ہوئے بدھائی دیا جانیں گے کیا کچھ بڑے اپ ڈیٹ نکل کے آرے ہیں اس بیچ لیبین میں رہنے سراب پینے کی چھو یو ایم نے اسلامی کانونوں کو لے کر بڑے بدلاؤ گئے ہیں اس بیچ اسلامی کارتنگوادیوں کی نرسری بنا فرانس سکھا رہا ہے اپنے ہی دیش میں نفرد جی ایمینوال میکرو کا بڑا بیان بڑا کلاسہ بڑا سکنجا تو سب کچ کچھ بڑے اعلان کیا تو جانیں گے کر کے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی آپ کو بھی پردان منتری نریندر موڈی کے نرتیت پہ پورا بھروس ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ فلا زو بائیڈن ہو یا ٹرمپ بھارت کے لیے اور پی اے موڈی کے نرتیت میں کوٹ نیتیق اسطر پر باتشیت اور امریکہ سے اور تگڑے سمبند ہوں گے ایوڈن سے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرت اندرس کی اور اس دیش کی گوڑھو سالی سیناؤں کے لیے جہاں ہیں لیکن آپ مد بھولے گا دوستو درسل پہلی بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں امریکہ کے چھے آلیس وے راشت پتی بنے زو بائیڈن ہے راشت پتی بنتے ہی ویڈن نے کر دیا بڑا اعلان میں پانچ لاکھ بھارتیوں کو ملے گا سیدھا لابزیاں درسل آپ کو بتا دے کہ امریکہ کے راشت پتی چھے آلیس وے راشت پتی کے راوپ میں زو بائیڈن اب کل سپت لینے جا رہے ہیں لیکن اس بیچ زو بائیڈن کے امریکہ میں خاص کر کے راشت پتی بنتے ہی پانچ لاکھ بھارتیوں کی ناگرکتہ کو لے کر بڑا اعلان کر دیا جیہاں ناگرکتہ کو لے کر انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس بیچ بڑی اپ ڈیٹا میں آپ کو بتا دے کہ آخر زو بائیڈن ہے ہے کون درسل چھے آلیس وے راشت پتی ہوں گے اور چناؤ پرچار کے دوران راجنیتی کے ستھرتا اور ستھرتا کو بارنے کے وعدے پر بیڈن نے ووٹ مانگا تھا بائیڈن سائیوگی ڈیموکریٹک نیرتا کملہ ہیر اس امریکی تحاس کی پہلی محلہ اور پر راشت پتی چنی گئی ہیں مہین ٹرمپ پچھلے تین دسکوں میں دوسرے کارکال کے لیے راشت پت کی دعویداری ہارنے والے پہلے راشت پتی ہیں اس مہینے کے آخر میں اٹھتر سال کے ہونے دار ہیں زو بائیڈن کی راشت پتی چناؤ میں یہ تیسری بازی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹرمپ کو ہارانے ہارنے والے بازیگر بائیڈن کا پورا نام جوسف رووینیٹ بائیڈن زونیر ہے ان کا جن پینسلوینیا کے سکوٹلینڈ میں ہوا لیکن جلدی پتہ کے بعد انہیں ڈیلا ویر جانا پڑا تھا اور یہاں سے ان کے جیور میں ایک نیا موڈ لیا ہے اور یہ ہوا کال سے ہی راجنیتی میں آ گئے تھے چھے بار سینیٹ کے لیے چنے گئے تھے بھراک اوباما کے کارکال کے دوران اور راشت پتی پت بھی سمالا ہے زو بیڈن یہ بڑی اپڈیٹ نگل کے آر ایم چلتے ہیں اگلی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں زو بائیڈن نے پانچ لاکھ بھارتیوں کو لے کر کیا بڑا اعلان ناغرکتہ کا ملے گا لابزی امریکی راشت پتی کی چنہ میں ڈونال ٹرم کو مات دینے والے زو بائیڈن ایک لاکھ سے زیادہ اپروازیوں کو امریکی ناغرکتہ دینے والے ہیں بائیڈن جن ایک کرون اپروازی لوگوں کو ناغرکتہ دینے کی دیسہ میں روڈ میں بنانے کے لیے کام کریں گے ان میں پانچ لاکھ بھارتیوں بھی سامیل ہیں اور اس پلان کے مطابق ہر سال انچان بھیجار لوگوں کو امریکی ناغرکتہ پردان کی جائے گے بائیڈن کے چنہ پرچار کے دوران جاری دستہ بیجوں کے مطابق وہ ترنت اپنے سسٹم کو آدھنک بنانے والے دھیازو اب رازن کو بھی پارت کے ایرز کے ساتھ ہی کانگریس میں پارت کرنے کے ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ فیلال شاہ بھارت منسی آپ اروازی ہوں یا پھر وہ فرانس کے یا پھر تمام دنیا کے کسی بھی دیسے ہیں اور خاص کر کے آپ اروازی ہوں گے ان کو لاب ملے گا اور آپ کو بتا دے کہ بائیڈن کے اس اعلان سے پانچ لاکھ بھارتیوں کو سیدھا نگرکتہ کا لاب ملے گا اور جو کی ٹرمپ کے ساسن میں بھی اس پر روک تھی تو اچھی خبر ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں لیسی پر تناؤ گھٹانے پر بھارت اور چین سیمت جلد ہوگی ایک اور بیٹھک جی ہاں بڑی خبر دراصل پوروی لڈاک میں واسلوک نے انترڈ ریکھا پر بھارت اور چین کے بیچ جاری تناؤ کو دیکھتے ہوئے سنیوار کو ایک بار پھر دونوں دیسوں کے بیچ کور کمانڈر ستر کی بیٹھک ہوئی ہیں لڈاک کے چسول میں دونوں دیسوں کے بیچ ہوئی بیٹھک کو نئی دلی نے رچنات مک بتایا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد سیمہ پر سانتی بنائے رکھنے اور نیانترڈ ریکھا پر سیمہ بیوات کو سلجھانے کے لیے ایک اور بیٹھک ہوگی آپ کو بتا دے کہ کل ہوئی بیٹھک میں دونوں دیسوں نے سیمہ پر سانتی بنائے رکھنے پر سہمتی بھی جتا دی ہے دراصل بھارت اور چین کے بیچ جاری گتی روت کو کم کرنے کے لیے اواتھ راؤنڈ کی بیٹھک ہو چکے اب تک سنیوار کو لڈاک کے چسول میں آٹھوے دیر کی بیٹھک کے بعد بھارت کی اور سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ پشمی چھیتر میں واسوی میں انترڈ ریکھا پر ڈنگز ڈس انگیزمنٹ کو لے کر گہرائی سے وارتہ ہوئی ہے دونوں پر چبیٹھک میں اٹھائے گئے قدوموں کو ایمانداری سے لاغو کرنے پر سہمت ہو گئے ہیں دونوں دیس سیمہ پر سنیم برتنے کی بات پر سہمت بھی ہو گئے ہیں اور کسی بھی گلت فیمیلی سے بچنے کے لیے بچن بد بھی ہیں تو دوستو کہیں نہ کہیں ٹرمپ خاص کر کے امریکہ میں سرکار بدلاؤ کے بعد چین کی یہ نرمی اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہی ہے پر سنیم بات 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 پر سنی وقت بھارت اور امریکہ کے بیچ جو سنبند مجبوط زو بائیڈن نے بنایا تھے ہم آسا کرتے ہیں کہ راشپتی رہتے ہوئے زو بائیڈن بھارت اور امریکہ کے بیچ رستے اور مجبوطی کے ساتھ بڑھیں گے کملہ ہیریس کو بھی پی ایم موڈی نے بدھائی دی سونیا گاندی نے بھی بدھائی دی راہول گاندی نے بھی بدھائی دی ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فیلال بڑی اپ ڈیٹ لیوین میں رہنے لیوین میں رہنے سراب پینے کی چھوٹی ہوئے ان اسلامی کانونوں میں کیے بڑے بدلاؤ درسل سنیوکتہ عرب امیرات نے سنیوار کے اتحاسک فیصلہ لیتے ہوئے اسلامی پرسنل لاؤ وڑے بدلاؤ کر دی ہیں ان بدلاؤ کے تحت بینہ سادی کے پریمی جوڑوں کے ساتھ میں رہنے کی اجازت ہوگی اس کی علامہ سراب پر پرتی بند میں ڈھیلائی دی گئی ہے اور آنر کیلی کو اپرات کی سرینڈی میں بھی رکھا گیا ہے کڑے اسلامی کانونوں میں بدلاؤ کے قدم کو امیرات کے ساسکوں نے اس میں ساسکوں کے بدلتے وقت کے ساتھ تالمیل قائم کرنے کے لئے پریاس کر کے کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ان بدلاؤ کے ساتھ امریکہ کی مدھہستہ میں ایک انیا مہت پونڈ کھوشنہ کی گئی ہے جس کے تحت یوائی اور اسرائیل کے بھی سمبندوں میں صدھار کے پریاس کیے جائیں گے جس میں یوائی میں اسرائیل ٹوریسٹ کا آنا زانہ بڑھے گا اور یوائی میں نیویس کے راستے بھی کھلیں گے تو یہ اپنے آپ میں یوائی کے لئے کہیں نے کہیں ٹوریسٹ پلیس جس طریقے سے آپ کو بتا دے کہ یوائی کا دوستو یوائی میں جو کمائی ہے وہ کیول اور کیول ٹوریسٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ کہا رہا ہے کہ اس بار پھر سے ٹوریسٹوں کو لے کر کیے گئے اعلان میں یوائی کو اسلامیک آتنگ وادیوں کی نرسری بنا فرانس سکھا رہے ہیں اپنے ہی دیش میں نفرجیاں ایمینویل میکرو نے کٹر اسلامیک کٹر مولاناو پر بولا بڑا حملہ کہا سکنجا کسیں گے کہ کو چھوڑا نہیں جائے گا ان پر ہوگی کانونی کاروائی فرانس کے راجپتی ایمینویل میکرو نے چتاؤنی دی ہے کہ دیش میں کئی جگہوں پر آتنگ وادیوں کی نرسری چل رہی ہے میکرو نے دعویٰ کیا ہے کہ آتنگ وادیوں کی نرسری میں بچوں کے اسلامیک طور طریقوں سے فرانسیسی مولیوں کے پرتی گھرڑا کرنا سکھایا جا رہا ہے فرانسیسی راشپتی اسلامیک آلگاوات کا مدہ ایسے سمیں پوٹھایا ہے جب پورا دیش پچھلے دنوں ہوئے آتنگ کی حملوں سے گھسے میں ہیں میکرو نے فائنینسیل ٹائمز کو لکھے ایک پتر میں کہا ہے کہ اسلام کے بھکرد روپ کے نام پر نفرت فیلانے والوں بیانوں سے فرانس کے سکھک سیمول پینٹی کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی تھے اس نرمم ہتیا کانٹ کو انجام دینے والے چہچینیا کے ناغرک کے بعد میں پولیس نے مار گی رہا تھا اور یہاں ہی کہا رہا ہے کہ میکرو نے اپنے بیان میں کہا سپشٹ کر دیا ہے کہ فیلال آج دیش میں ہی کچھ ایسے کٹا رہا ہے مسلم اور مولانا ہے جو دیش میں اسلامیک آتنگ واد بڑھا رہا ہے اسلامیک کو جائز ٹھائی رہا تھا اور اسی وجہ سے ان لوگوں پر اب سکنجا کسا جا رہا ہے حالانکہ ایمینوال میکرو کا کہنا ہے کہ یہ سب کہیں نے کہیں ان کٹر مولاناؤں کے دوارہ وہوں کو بھڑکایا اور بھٹکایا جا رہا ہے ایسے کٹر مولاناؤں اور ایسے لڑکوں پر بھی کڑی کاروائی کانونی شروع ہو چکی ہے ہم چلتے انگلیف ڈڈ بھارتی امول کی کملا ہائرس نے بھی رچائی تحاس پہلی بار بانی امریکہ کی محلہ پراشپتی جی ہیں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن امریکہ کی اگلے راشپتی وہی ہیں اوپر راشپتی پت کے لئے بھارتی امول کی کملا ہائرس نے تحاس رج دیا کملا ہائرس پہلی ایسی محلہ ہیں جو امریکہ کی اوپر راشپتی کے پت پت پہنچی ہیں پرمکھ امریکی میڈیا سنگھن کے حوالے سے بھانسو نے اس خبر کی پشت کی ہے کملا ہائرس کو ڈیموکریٹک پارٹی نے امریکی چناؤں میں راشپتی پت کا امیدوار بنایا تھا اور وہ بھارتی امول کی ہیں اور وہ چننہی میں رہنے والے اپنے نانا سے پرباوید کافی تھے کافی حد تاک ان کے بیچاروں پر نانا اور ماں کی بھی جھلگ بھی ہے کانگریس کے پور بدھا ہے چھڑاول گاندھی نے بھی سنیوار کو ادھائی دی پردھان منتری موڈی نے بھی بتائی دی ہم چلتے ہیں کپوڑا سے جمہو کس میر کپوڑا میں آتنکیوں کے خلاف سینہ کا آپریشن شہین نے افسر اور ایک جوان سہید جیہاں دکھت گبر بڑی دکھت گبر نکل کے آرے جمہو کس میر میں آتنکیوں کے خلاف سرکشہ والوں کا ایک سنجاری ہے اتری کس میر میں کپوڑا جلے کے مانچھل سیکٹر میں لوسی کے پاس سل رہے آپریشن میں سینہ کے ایک افسر اور دو جوان سہید ہو گئے ہیں سہید ہونے والوں میں بھی سب کا ایک جوان سہید بھی سامیل ہے سرکشہ والوں کے جوانوں نے لسی اور آتنکیوں کے گھسپیٹ کے کوشش کو ناکام کر دیا ہے ان میں سے دو گھسپیٹیوں کو مار بھی گرائے گیا ہے اصل میں سنیوار رات میں نینترن ریکہ پر گھسپیٹ کی کوشش ہوئی ہے سینہ کو جیسے ہی گھسپیٹ کی جانکاری ملی اس نے اس کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس آپریشن میں دو گھسپیٹی کو مار گرائے گیا ہے سینہ کو تلاسی میں دو آتنکیوں کے سو برامت کیے گئے ہیں یہ بڑی اپڈیٹ لیکن دوست دکھت خبار ہے اوم شانتی اوم لکھنا مد بھولے گا ہمارے دو بیر جوان سہید ہو گئے ہیں اور ایک سینہ نے افسر بھی اس آتنکی حملے میں سہید ہوا ست ست نمان ہے اوم شانتی اوم کمیٹ کے مار دھم سے جلوی کیا ہم چلتے ہیں اگلی اپڈیٹ پاکستان ترکی سہید کئی دیشوں میں چین کا اوم گرو پر اتیچار لیکن کسی اسلامیک دیشوں میں نہیں ہے ہمت بولنے کی زنزیانگ پرانت میں ہی نہیں بلکہ ویس کے اندیشوں میں بھی چین ایزنٹوں کے جریعے اوم گرو پر اتیچار کر رہا ہے چین نے ایک اوم گر جاسوس کو اپنے مطابق کام نہ کیے جانے پر سو مار کو انستاول میں گولی سے اڑوا دیا ہے گھٹنا کے بعد اویگر معاملوں کے ایک بھی سیسگوں نے اس بات اوجاگر کے ناروے میں رہنے والے اویگر معاملوں کے بھی سیسگوں گیا ہے عبدالویبی ایوب نے ایک ریڈیو کو دیئے ساکھ چھاتکار میں کہا ہے کہ چینی سرکار نے نیٹورک کے ذریعے پاکستان ترکی اور دوبائی میں بھی اویگروں کا اتپیڑن کر رہا ہے اویگروں کے بیچ اپنے جاسوس بنا رکھتے ہیں ایوب نے بتایا ہے کہ ایسے زبرانہ بنائے گئے اویگر زائیوپو یوسف آز آمیٹ کی استابول میں حتیہ کروا دی گئی ہے چین کی دور ہم چلتے کے لئے دیوالی میں چین کے سامان کا کیا گیا بحثکار دکانداروں نے بنایا میڈ ان زاپانزی ہیں دراصل دیوالی کی تیاریوں سے باجار سکھ چکا ہے یعنی چین سامان کے بحثکار کو دیکھتے ہوئے اس بار میڈ ان زاپان پیکنگ والے سامان کو باجار میں اتارا گیا کئی دکانداروں نے چین کے بنے سامان کو ہی میڈ ان زاپان کی پیکنگ میں بھی بھی اچنا شروع کر دیا ہے مہین سادوسیو کا بھی خمار باجار میں چھایا ہوئے دکانداروں نے میڈ ان انڈیا الیکٹرونک لائیڈ بھی سو دیشی کی روپ میں اتار دی ہے جو گراہاں خوب پسند کر رہے ہیں نائی ٹی ایک نمبر مارکٹ میں جگمگاتے دیئے کے ساتھ جھالربا لڑیاں گراہاں کو کو آکر ست کر رہی اور اس بار باجار میں میڈ ان انڈیا اور جاپان الیکٹرونک لڑیوں کے بیچ کڑی ٹکر ہیں دونوں ہی دونوں ہی اتپادن چین کے بنے سامان کو ہٹاتے ہوئے باجار میں اتارے گئے ہیں ہم چلتے انگلی اپ ڈیٹھ لیتے ہیں فلال نیپال پہنچے سینہ پرموگ نرونے کی پتنی نے گور خاص سینکو کو سوینکو کی پتنیوں کو سوپے اپہار درسل بھارتی ہے سینہ کے پرموگ جنرل منوز مکن نرونے نیپال دورے پر پہنچے یہاں ان کی پتنی بین نرونے نے کٹمانڈو میں رہنے والے گور خاص سینکو دوارہ اپنی پتنیوں کو بھیجے گئے اپہار سوپے ہیں نئی دلی کے ساؤتھ بلوک میں سینہ مکھیالے میں اپنے پتی کے ساتھ کام کرنے والے چار گور خاص سینکو نے اپنی پتنیوں کو اپہار بھیجے تھے سینہ دھچ کی پتنی آرمی وائز ویل فیر ایسی ایسن کی ادھچ بھی ہیں بھارتی ہے سینہ کے ادھکاریوں نے کہا ہے سینہ دھچ کی پتنی کو گفٹ پارسل دیے گئے تھے جنہوں نے چھہ نومبر کو کٹمانڈو میں اسے ان کی پتنیوں کو دے دیا ہے کوبیڈ نائنٹین میں ہماری کے مدنجر دنیا بھر میں لگائے گئے پرتی بندھوں کے بیچ سینکو کی پتنیاں اپہار پا کر خوشی بھی تھی ادھکاریوں نے کہا ہے کہ پتنیاں اپنے پتی کے پاس نہیں آسکتی ہیں اور ان کے لئے چھٹیاں لے کر جانا مسکلیں ہم چلتے ایک لیپ ڈیٹ لیتے ہیں فلحال بڑی قبر نکل کے آ رہی ہے دھارمک معاملے مہاراش میں دیوالی کے بعد کھلیں گے سکول اور دھارمک ستھل تھاکرے نے پتھاکوں کی جگہ جلائے دیا جیا دیوالی کے بعد تمام احتیاطوں کے ساتھ مہاراش میں سکول کھولے جائیں گے مہاراش مکمانتری ادھک تھاکرے نے یہ بڑا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے پتھاکے نہ پھوڑنے کا اعلان کیا دراصل مہاراش میں پتھاکے اس بار نہیں پھوڑ جائیں گے سونیا سینہ کی اس اعلان کے بعد لوگوں میں گصہ بھی ہے لوگوں کہنا ہے کہ اتنا زیادہ پردوسر مہاراش میں نہیں ہے کہ ہم پتھاکے نہ پھوڑ یہ نوبہ تو نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کو بتا دے کہ پتھاکوں پر روک لگا گیا ہے دیے جلانے کی بات کہی جا رہی ہے تو دیے تو جلتے ہیں پھٹاکے بھی پھوڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج اس بار ادھو سرکار کے کہنا ہے کہ پھٹاکے پھوڑنے پر کانونی اور کڑی کاروائی کی جائے گی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نے کہیں ادھو سرکار کا یہ فیصلہ اپنے آپ میں تانہ ساہی اور یہ دکھاتا ہے کہ سونیا سینہ کے ساتھ کس طریقے سے بہہ گئی ہیں ہم سلتے کے لئے اپڈیٹی ہوگی سرکار پہلے بار یودھی میں کرے گی ورچول دیپوتسو کا آئے ہو جن پی ام مہدی بھی ہوں گے ساملزیاں درصال پرپوس سری رام کی نگریہ یودھی میں اس بار دیپوتسو اور دیوالی اتحاس ایک ہوگی قریب پانچ ستابدی کی پرتکچھا کے بعد اب جبکی سری رام جن بھوم بندن نرمار کا سپنا پورا ہو رہا ہے ایسے میں کوئی بھی سردھالو رام دربار میں خاص تھا دیپ جلانے سے منچتنا رہے ہیں اس کے لیے اتر پردیش سرکار نے سبھی کی سہب آگیتہ سنشت کرنے کی ویوستہ کیے مغماندری یوگی آدیتنات کی بچیس نردیس پر سرکار کی ایک پورٹل تیار کروا ہے رہی جہاں ورچول دیپ جلائے جا سکیں گے آپ کو بتا دے گی اس بار پردھال منتری مودی بھی دیپوتسو میں ورچول سہب آگیتہ کر رہے ہیں پردیش سرکار دورہ تیار کر آیا جا رہا ہے یہ انوٹھا ورچول دیپوتسو پلیٹ فارم بلکل ریل جیسا انبھو دے گا پورٹل پر سریڈام لالا ویراجمان کی تصبیر ہوگی جس کے سمجھ دیپ ورچول دیپ پراجولن ہوگا اور یہاں سوویدہ ہوگی سردھالیو اپنے بھاو نگر مٹی تاوے سٹیل اتھوا کسی انیا دھاتو کے دیپ سٹینڈ کا چین کریں گھیس اور سو اتھوا تیل کے تیل کا بکل بھی اپلپد ہوگا ہم چلتے اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں فلال بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں یہاں پر اندور اپچنا کے بعد کمپیوٹر بابا کے آسرم پر چلا ہتھوڑا جی مدفردیس سے بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مدفردیس میں کمالنات کی اگوائی والی پوروڑتی کونگریس سرکار میں نندی سنرکشن نیاز کے ادھچ رہے کمپیوٹر بابا اور پر نام دیو دیاس تیاغی سمیت سات لوگوں کی سرکاری زمین پر اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کمپیوٹر بابا کی مسکلے بارتی دکھائے دے رہی ہیں ہم سلتے اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں فیلال بڑی خبر ارنو گو سوامی کو لے کر نکل کے آ رہی ہے جہاں پر ارنو گو سوامی نے اٹھایا ارنو گو سوامی کا بڑا اعلان کہا جیل میں ہمیں مارا جا رہا ہے جیل رو دوارا جی ہم بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں آج فیلحال جیل میں دوسرے جیل میں صرف کیا گیا اور ارنو گو سوامی نے کہا ہے کہ سرکار ہمیں مار رہی ہے پیٹ رہی ہے پرطاڑیت کر رہی ہے جیلر ہمیں کھانے نہیں دے رہے ہیں چاہے نہیں دے رہے ہیں دھمکا رہے ہیں ڈرہا رہے ہیں جان کو خطرہ ہے ارنو گو سوامی کے لئے دوستو آواز اٹھائیے ورنہ یہ سونیا سینہ کی سرکار کہیں کہیں ٹھکانے لگا دے گی ارنو گو سوامی کی حتیہ بھی کروا سکتے ہیں یہی کارن ہے ارنو گو سوامی نے ڈر ظاہر کیا یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آج آپ کو بتا دے کہ ان کو دوسرے جیل میں سپٹ کیا ہے یہ بڑی خبار مہاراش نکل کے آ رہی ہے ہم چلتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ تیرانوے سال کے بھی لالکرشن آڈوانی پی ایم موڈی نے کھلایا کیک اور پیر چھو کر لیا سر بات باز باکی عبارشنیتہ لالکرشن آڈوانی آج تیرانوے سال کے ہو گئے ہیں ان کا جن مارک نومبر کو کارانچی کے ایک سندھی پریوار میں ہوا تھا پردھان منتری نریندر موڈی نے انہیں جن دن کی سبکامناہ دی ہیں آڈوانی کا پریوار بیبھاجن کے بعد بھارت آ کر ممبائی میں بز گیا پردھان منتری موڈی ربیوار سوہ ورشنیتہ لالکرشن آڈوانی کو جن دن کی سبکامناہ دینے ان کی نیواز پہنچے اس دوران انہوں نے آڈوانی کو فولو کا گلدستہ بھیٹ کیا تھا پی ایم موڈی نے پیر چھوکا ان سے آشرباد بھی لیا اس موقع پر گریمنتری امیتسا اور بھاشپاد دھچ جیپین ندہ بھی موجود رہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ پی ایم موڈی نے ورشن نیتا کے ساتھ جن دن کے موقع پر کک کٹا اور انہیں کھلایا آڈوانی نے بھی پی ایم کو کھلایا اس دوران آڈوانی سے ملنے آئے نیتاؤں نے ان کے سنگ بیٹھ کر چرچہ بھی کی ہے تو یہ بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج آڈوانی کا جن دن منایا تو دوستو آڈوانی جی کو ہیپی بڑے لکھنا مد بھولے گا بھاشپا کے وہ ایک سٹمب ہیں ہم سلتے ایک لیپریٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ آل جے پی نے ڈوبو دی نیتیس کی نیہ گھر کے چیراغ سے لگ رہی ہے انڈیے کے قلے میں آگ جیہ چلے گا لیکن ایک جیٹ پول کے انوانوں میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انیتیس کمار کی اگوایواری انڈیے کے گھنیت بگاڑ سکتے ہیں اور اس بیچ بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ایک جیٹ پول کے سنکیت جو مل رہے ہیں ہیل جے پی نے ویہار چناؤں میں اکیلے میدان میں اتر گئے ویہاری سو آگمان کا ایساس یا ایسی داؤں چلا کہ جس میں انیتیس کمار کے ستہ کے کرسی پائے ہلا دیے گئے ہیں حالکہ ہیل جے پی اگر بی جے پی جے ڈیو کے ساتھ مل کے چناؤں میدان میں اتر گئے تو صوبے کے تصویر انڈیے کے پچھ میں نظر آتی آپ کو بتا دی کہ یہ تمام سمیہ کرنڈ ایک جیٹ پول کے انسار سامنے آ رہے ہیں اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ فیلال اس بار نیتیس سرکار نئی سے بن سکتی ہیں اور اس وجہ سے یہ قیاس لگا جا رہے ہیں کہ چیراک واسوان بڑا فیکٹر بن کے اُبھرے ہیں دلی انیویسٹی نے جو سروے کیا اس میں انڈیے کے پوڑ بہمت کی سرکار بن رہی ہے بیہار میں انڈیے کی سرکار بننے کا انما اور دلی انیویسٹی میں دلی دیالے کے وکاس سسیل راج سود کی انروہ راج نیتک ویجیان بیبھاگ کے سنیوکت سروے میں بیہار کے ویدھان سبحان چناؤں میں انڈیے کی سرکار بننے کا انما لگایا گیا ہے سروے کانسار انڈیے کے کلچہ والی سفیز دیمت ملنے کے سمبھاؤنا ہے جبکی 139 سیٹ اس کے خاتے میں آ سکتے ہیں وہی ماغر بندن کو 136 سیٹ ملنے کی سمبھاؤنا ہے جبکی اسے 38 سفیز دیمت ملنے کی سمبھاؤنا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تو دوستو فلال دن بھر کی فڈ آف آٹ بریکنگ نیوز بھی تنا ہے لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں دلی میں کس کی سرکار کے بیہار میں بنے گی کمنٹ کے مات دیں ہم سب اپنی یاد اس ویڈیو میں تنہیں جائے نوان دے ماترم